دنیا کی سب سے مہنگی کاریں جنہیں خریدنے میں امیروں کی بھی جیب خالی ہو جاتی ہے دنیا کی سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے آپ کو بتا دیں یہ کار ایک ماسٹر پیس ہے اور مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کار کی سپیڈ بھی بہت شاندار ہے سن 2013 میں اس کار کو لانچ کیا گیا تھا اور بتا دے اس کار کے لیمٹیڈ یونٹ بنائے گئے تھے جس وجہ سے یہ کار کچھ چنندہ لوگوں کے پاس ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کار ماتر 2.9 سیکنڈ میں ہی 100 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے اور وہیں اس کی ادھکتم سپیڈ 350 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے نمبر ساتھ رولز روائز بوٹ ٹیل رولز روائز بوٹ ٹیل دنیا کی سب سے مہنگی کار ہے اس کار کے صرف تین ہی موڈل لانچ کیے گئے ہیں یہ کار ماتر 5 سیکنڈ میں ہی 100 کلومیٹر کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے اور اس کی قیمت لگ بھگ 214 کروڑ روپے ہیں بتا دے اس کار کو چار سال کی مہنت کے بعد رولز روائز نے تیار کیا ہے رولز روائز بوٹ ٹیل چار سیٹوں والی لگزری کار ہے اس کار میں پکنک ڈینر اور ساؤنڈ سسٹم جیسے سب ہی سوویدھائیں اپلبد ہیں اور ساتھ ہی اس میں 563 ہورس پاور والا چھ پائنٹ پچھتر لیٹر کا وی ٹویلو انجن دیا گیا ہے جو کافی زیادہ پاور فل ہے دنیا کی سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے بگاٹی لفوچور کو سن 2019 میں لانچ کیا گیا تھا اس کی قیمت قریب 132 کروڑ روپے ہے اور آپ کو بتا دیں دو سال پہلے اس کار کو جینیوہ انٹرنیشنل موٹر شو میں پہلی بار پردرشت کیا تھا اس کار کو دھ بلیک کار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہیں ڈیزائن کے ماملے میں یہ بہت سندر کار ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کار کی ٹاپ سپیڈ 420 کمی پرتی گھنٹا ہے نمبر پانچ بی ایم ڈیو جینا کونسپٹ آپ کو بتا دیں یہ کار باقی کاروں سے مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ سب ہی کاروں سے بلکل الگ بھی ہے جی ہاں بی ایم ڈیو کی طرف سے آنے والی اس کار کی باڈی بی ایم ڈیو جینا کونسپٹ کار کو باقی کاروں سے الگ بناتی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کار اپنا سیف بھی چینج کر سکتی ہے اسی لیے اس کار کی باڈی میں فلیکسبل مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں ابھی یہ ایک کونسپٹ کار ہے نمبر چار رولز روئیس سویپ ٹیل رولز روئیس کی یہ کار کافی زیادہ لگزری ہے اور اس کی قیمت جان کر آپ کو حیرانی ہوگی جی ہاں اس کی قیمت قریب 92 کروڑ روپے ہے اور اس کار کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کار کی ڈیزائن بنانے میں کار نرماتاؤں کو قریب پانچ سال کا سمیں لگ گیا تھا اس لگزری کار کا لک بہت روئیل ہے اس کے ساتھ ہی یہ کار کافی زیادہ پاورفل بھی جی ہاں یہ کار ماتر پانچ پائنٹ چھا سیکنڈ میں ہی سو کلومیٹر کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے اور اس کی ادھکتم سپیڈ دو سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے نمبر تین میبچ ایکسیلیرو میبچ ایکسیلیرو دنیا کی سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے اور مہنگی کاروں میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی گنتی پاورفل کاروں میں بھی کی جاتی ہے جی ہاں یہ کار ماتر دو پانچ چار سیکنڈ میں ہی سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے اور اس کار کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ کار روڈ پر اچھی پرفارمنس دے پائے اور وہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کار کی ادھکتم سپیڈ تین سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے وہیں اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت قریب ساٹھ کروڑ روپے ہے نمبر دو بگاٹی ڈیوو بگاٹی ہمیشہ سے ہی اپنی ہائی پرفارمنس کار کے لیے جانی جاتی ہے اور بگاٹی کی طرف آنے ڈیوو بھی کافی زیادہ پاورفل ہے اور دنیا کی سب سے مہنگی کاروں میں سامل ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کار ماتر دو پنیٹ چار سیکنڈ میں ہی سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے جس سے آپ کو اس کی پاور کا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کار کتنی زیادہ پاورفل ہے وہیں اس کی ادھکتم سپیڈ تین سو ایسی کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے جو کسی بھی کار کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اور وہیں اس بہترین کار کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے جہاں اس کی قیمت قریب تیتالیس کروڑ روپے ہے نمبر ایک کونکسیگ سی سی ایکزار ٹریویٹا کونکسیگ سی سی ایکزار ٹریویٹا کی کاربن فائبر باڈی میں ڈائمنڈ ڈسٹ کوٹنگ ہے جو اسے باقی کاروں سے الگ بناتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی گنتی دنیا کی سب سے مہنگی کاروں کی جاتی ہے اور باڈی کے ساتھ ہی اس کار کے ایکسٹیریئر کو بھی کاربن فائبرز کو ہیرے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کار میں ایک بہترین پاورفل انجن لگایا گیا ہے جس وجہ سے یہ کار ماتر دو پنینٹ نو سیکنڈ میں ہی سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے اور اس کی ادھکتم سپیڈ چار سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اس کی قیمت قریب پہتیس کروڑ روپے ہے اب یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا